ڈینگی کی وبا بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے ہر روز ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ڈینگی بخار کا شکار ہو رہے ہیں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ تمام دوستوں کو ڈینگی بخار سے محفوظ رکھنے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو پہلے ایک ریپورٹ بتائیں گے کہ ڈینگی بخار کے وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈینگی کا علاج ضرور بتائیں گے آپ کو ڈینگی کا اسلامی کے علاج بھی بتائیں گے اور آپ کو ڈینگی کے ٹوٹکیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے جن کو اپنانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو فوراں آپ شفایہ بھو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ نصیب کرے گا مگر دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستہ باب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوٹ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہنچ جائے اور آپ بروقت ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے ملک بھر میں دس ہزار سے زائد ڈینگی کے مریضوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے پورے ملک میں تشویش پائی جا رہی ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے ہمیں صورتحال کو سنجیدہ لینا ہوگا وفاق اور صوبے ڈینگی کے حوالے سے رابطے میں ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے ہمیں مل کر ڈینگی کا خادمہ کرنا ہوگا اتوار کو یہاں معاونے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں پاکستان بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ ڈینگی کے حوالے سے پورے ملک میں تشویش پائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ آداد و شمار کی مطابق پورے پاکستان میں دس ہزار تیرہ مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص ہو چکی ہے اس کو ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کو سنجیدہ لینا ہے مقصد یہ ہے کہ عوام کوئی سلسلے میں باخبر رکھا جائے انہوں نے کہا کہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس سلسلے میں مستعد ہے جن اقدامات کی ضرورت ہے حکومت وہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ صوبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے ڈینگی کے حوالے سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ دس روز قبل این ای ای ایچ ہسپتال میں انسولیشن وارڈ کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں سترہ فیصد مریضوں کا تعلق پٹھوار علاقے سے ہے انہوں نے کہا کہ دس روز قبل این ای ای ایچ میں ایک امرجنسی سیل قائم کیا وفاقی وزارت سہد اسلام آباد میں ڈینگی کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے انہوں نے کہا کہ ڈینگی سے متعلق معلومات کے لیے 051-9216890 یا پھر 051-9212601 ان نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے جس میں ڈینگی کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی دوستو ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ہمیں ڈینگی کے مریض کے لیے سہولت فراہم کرنے کی یقین دھانی کروائی انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ہمیں ایک ہزار بیڈ مفت فراہم کرنے کا کہا ہے اور اس کے علاوہ دہی علاقوں میں بی ایچیوز کوپریشنل کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر ڈینگی کا خاتمہ کرنا ہوگا مزید یہ کہ مچھر مارنے کے لیے سپری بھی کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ این آئی ایچ میں ریبیز ویکسین کی پروڈکشن کو دگنا کر دیں گے مزید یہ کہ صوبوں کو پروڈکشن کے مطابق ویکسین دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب کو پہلے ہی فراہم کر چکے ہیں باقی امپورٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نجی شعبوں میں تین قسم کی ریبیز ویکسین موجود ہے ہمیں لوکل پروڈکشن کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے عدویات کی قیمتیں پالیسی کے مطابق تحقیق جا سکیں گی انہوں نے کہا کہ تین سو چار سو فیصد تک بڑھنے والی عدویات کی قیمتوں کو پچھتر فیصد پر واپس لائے تھے اور اس حوالے سے اگمت بھرپور اقدامات کر رہی ہے کہ کسی بھی دوائی کی قیمت کو بڑھائے نہ جائے بلکہ جتنے بھی ڈینگی کے مریض ہیں ان کے لیے دوائیوں کو سستہ کر دیا جائے تاکہ وہ بروقت صحتیاب ہو سکیں دوستو یہ تو تھی ڈینگی کے حوالے سے ریپورٹ جو وزیراعظم کی معوینیں خصوصی برائے صحت نے پیش کی ہے اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی جانب تو دوستو ڈینگی کے حوالے سے یہ مشہور بات ہے کہ اگر کسی بندے کو ڈینگی ہو جائے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پپیتے کے پتوں کا جوس نکال کر پیا جائے انشاءاللہ بارہ گھنٹ اس کے علاوہ پپیتے کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پپیتہ آپ کے پلیٹلٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ڈینگی بخار میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے پلیٹلٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی مقدار کو برقرار رکھنے اور اس کو بڑھانے کے لیے پپیتے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اوپر لیمو اگر ڈال دیا جائے تو اس سے اور زیادہ بہتری سامنے آتی ہے لیمو، پپیتہ، سیپ کا جوس اور گنے کا جوس یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کا اگر بھرپور انداز میں استعمال کیا جائے تو ڈینگی سے بہت جلد چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بزرورت اس بات کے کنچاروں چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم لینا چاہیے تاکہ ڈینگی سے جلد سے جلد چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے دوستو اگر ہم بات کریں اسلامی تعلیمات کی تو اسلام ہمیں جس طرح زندگی کے ارپیلو میں رنمائی عطا فرماتا ہے اسی طرح اس مولک بیماری کے لیے بھی ہمیں اسلامی تعلیمات کی مدد سے علاج ممکن ہوتا نظر آتا ہے دوستو اس کے لیے سورہ سواد، تلاوت اور پانی پر دم کر کے پھونک لیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ڈینگی سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پانی پر دم کر کے اگر اس پانی کو پیا جائے تو اس میں اللہ تعالی کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی کرم نوازی سے انشاءاللہ ڈینگی سے بہت جلد چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی کے دوران خون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے سورہ اتہا کی تلاوت کی جائے انشاءاللہ خون کی مقدار بغیب کی مدد سے پوری ہو جائے گی تو دوستو یہ تمام ٹروٹکے تھے جن کو اپنانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈینگی جیسے مولک مرس سے نجات مل جائے گی اور آپ دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ ڈینگی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آپ کی اس ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی کو اگر ڈینگی بخار سے فرصت مل جاتی ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست حباب تک شیئر کیجئے تاکہ ڈینگی کا علاج ہر بندے کو پتا چل سکے